بابیش مالکہ بابیش مالکہ بابیش دیتا کی اپستی اور پھر سات برس تک کئی اتپیرن اور پھر سیس پانچ برسوں میں دنیا کے کئی بدلاؤں کا سامنا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی دنیا میں سانتی کی استہابنہ ہوگی اور دنیا کے اتحاس کو دیکھا جائے تو ایک یوگیا ایک ستا دی کے ہنت میں بشھ میں یدھیا بڑے بڑے راجنے تک پرورتن دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس درشتی کھونڈ سے سوا ویبک ہے کہ انیسمی صدی سے بیسمی صدی کا آغمان یوگ پر برتن کا سنکیت دے رہا ہے اس سمبند میں تبت کے لوگ سانورادہ کا بچار ہے کہ سال دو آجار کے پراؤرم ہونے کے بعد میں یعنی سن دو آجار سے ہی دنیا میں سکھ اور سونڈ یوگ کا ادھے ہوگا اور سنتسری سوردارس کے انصار سن دو آجار کے آسپاس بھینکر سنگرس اور اسمہیت مرتی ہوگی اور ایک ہزار برس کے لیے ستیوگ پرکٹ ہوگا تب کہیں جا کے سانتی کی استحپنا ہوگی اور اڑیسہ کے سنتوں نے اپنی بھبش شمالکہ میں لکھا ہے کہ ستیوگ کے آرام میں جنسنکیہ کم ہو جائے گی مہلاؤں کی جنسنکیہ پروسوں سے ادھے ہو جائے گی اور بادل صحیح سمائے پر اپنی برسا کریں گے جس سے پرتوی اپجاؤ ہو جائے گی اس رچکون سے ملکہ انت میں بیبین داسکوں بیگینکوں اور دھرم ساستریوں ایبا بھبش بکتاؤں کے پرتویم پر بیچار کرنا بہت ہی آوشک ہے اس نردہ میں پرتوی کے دارسنکوں کے پریورتنوں کے بارے میں جو بیچار بتائے گئے ہیں وہ نشت کے اندربندو سے دور نہیں گئے ہیں کیونکہ آج ہر دیس میں مرتیو کی آہٹ ایک مہن سنسکرٹی کے گھنڈروں پر کھڑے ہو رہے ہیں آسنسکرٹی سروہاری کے درشتی کے پرباہو سے مکمن شراخشت بنتے جا رہے ہیں سماج کے ہر اسطر پر سردھونہ کے اسطان پر لوگ اور گھڑنا کا ادھائے ہوگا اور تب بھگوان کل کی نیلے اور سویت رنگوں میں سامنے آئیں گے اس بات میں کوئی تو بڑا رہ سے چھپا ہوا ہے کیونکہ اسی دوران یہاں یگہ کا آیوجن کیا جائے گا جس میں بھگوان کے آنے کی بات کی گئی ہے ایسا لکھا گیا ہے کہ تربینی بھیڑ کا روپ دھرن کر کے کنارے پر دول رہی ہے اور یہی پاتھال میں کوئی گپت جر چھپایا گیا ہے اور اسے پدبت اب اسطان بھی کہا گیا ہے اس میں دیبی کی تلوار رکھنے کی بات کی گئی ہے یعنی جو تلوار بھگوان کل کی کو دی جانے والی ہے وہ ہے مادرگا سے لے کر ہی دی جائے گی اور بھبیش ملکہ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ منگل بار سام سات بجے سنگھرس ہوگا اور یہ کس ماہ کا منگل ہوگا یہ بات اس پشٹ نہیں ہوئی ہے جیسے کی کئی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کب ہوگا سمائے اور مہا کا پتہ لگانے کے بسائے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا لیکن جو بھبش ملکہ میں لکھا ہی نہیں ہے ہم اسے کیسے بتا سکتے ہیں دوستو اس بات سے یہی پتہ لگتا ہے کہ جب بھی سنسار میں کوئی بڑا سنگھرس ہوگا وہ ہے منگل بار کے دن سام سات بجے ہی آرم ہوگا اور یہی بھی لکھا گیا ہے کہ یہاں یوگ مایہ بیت مان رہے گی جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں ریکلڈ کی بہن یوگ مایہ ہی تھی تو ٹھیک اسی پرکار کلیوگ میں کلکی کے جنگ کے سمائے یوگ مایہ پرکٹ ہوں گی اور اسی ستان پر رہیں گی جہاں پر بھگوان کلکی نواز کریں گے اور بمش ملکہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک سر کے موں میں ہجار گپہ ہیں اور یہی پر ایک بسال گھر ہے اور پربت پر کمل ہے دوستو آپ تو یہ سب جانتے ہیں کہ کمل تو تالاب میں کلتا ہے پربت پر کونسا کمل کھلتا ہے یہ تو ہم بھی نہیں جانتے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سب میں تمہیں ہی بتا رہا ہوں اور میں وہی رہوں گا جہاں امرابتی تمہارے لیے ہے تو یہاں پر بھگوان امرابتی ندی کے کنارے اپنے ہونے کا سنکیت دے رہے ہیں اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ امرابتی کے کنارے ہی امرتو کاباس ہے اور یہی پر ایک صد گپت اسطحان بھی ہے پانڈب یہی پر ملیں گے اس کا ارث ہے کہ بھگوان کلکی پانڈبوں کے ساتھ ابھی بھی اپستے تھے اور آنے والے سمیہ میں بھی یہی رہیں گے اور یہی ندی کے کنارے جانا پر ایک کالی مرچ کا پی ہے اور مالکہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیس انکوں کے بیتر وہے باندھ توڑ دیں گے اور اس کا ارث یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ہیرہ کو ان باندھ کے ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے وہ بھگوان کلکی کے دورہ کسی بھی ماہ کے بیس میں دن توڑا جا سکتا ہے اور آگے بھوش والکہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ تربینی کا اشتان دن پر دن بڑھتا چلا جائے گا اور تربینی ندی پر بھی بنا باندھ ٹوٹ جائے گا اور وہاں قدم کے چودہ برکش ہیں جو تربینی کی دھار اچھلنے پر وہ برکش گر جائیں گے یعنی یہ قدم کے پیڑ جہاں کہیں بھی ہوں گے اس انہی قدم کے پیڑوں پر بھگوان نباس کر رہے ہوں گے اور بادلوں کے گرجنے کی آواز بہت تیبر سنائی دے گی ان بادلوں کی گرجنے کی آواز اتنی تیبر ہوگی کہ پورے سنسار میں یہ گرجنہ سنائی دے گی اس سے پورا سنسار چونک چاہے گا چوبیس کے آنکڑوں میں منگلوار کے دن سورج نکلے گا اور بھگوان کل کی اڑی شاہ میں پر بھیج کریں گے لیکن یہ بھی چیتاؤنی دی گئی ہے کہ کل کی کا پرکٹ ہونا کسی کو بھی معلوم نہ پڑے اور یہی پر پنچ سکھاؤں کے پرکٹ ہونے کی بھی بات کی گئی ہے کیونکہ پرتیک یوگ میں جب جب بھگوان بشمو نے جن لیا ہے تب تب پنچ سکھاؤں کا بھی جن ہوا ہے اور یہاں ایک بات اسپشٹ کی گئی ہے کہ بھگوان کل کی اور پنچ سکھاؤں کا ملن بٹیسور نام کے اسطحان پر ہونے والا ہے لیکن یہ بھی ایک دھیان دینے والی بات ہے کہ نویش شمال کا میں چوبیس انکڑ کی بات کی جا رہی ہے اور اس کا سیدھا سیدھا ارت دوہجار چوبیس ہو سکتا ہے اور دوہجار چوبیس میں ہی بھگوان کل کی اور پنچ سکھاؤں کی بلن کی بات ہو سکتی ہے دوستو آپ سے نبیدن ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کرپیا اس چنل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور سیئر کریں تاکہ سچ ہر گھر تک پہنچ پائے ویڈیو میں یہاں تک بننے رہے لے کے لیے بہت بہت دھنباد جائے ہند جائے بھولینات